دوستو میں محمد احسان خان کا لکتہ سے آپ لوگوں کے سامنے میں ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں آپ اس کو شروع سے انتر تک دیکھئے اور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہم سب ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں ہم سب بھارتی ہیں یہاں ہندو مسلمان جائن کرسٹن سب مل کر ایکتہ کے ساتھ میں ہیں اور بھائی چاریگی کے ساتھ میں ہیں یہ جو کھڑے ہیں دیکھئے یہ سب بھائی چاریگی کے ساتھ میں کھڑے ہیں لیکن کچھ لوگ ہمارے اس اکھنڈتا کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور اس اکھنڈتا کو کھنڈن کرنے کی ساجس کرتے چلے جا رہے ہیں اور تو اور آپ اب دیکھئے کہ جو دستور احساسی ہے یہ ہندوستان کے دستور احساسی اسے انڈین کنسٹوشن کہتے ہیں اسے سنبھیدان کہتے ہیں اس سنبھیدان کو ہم سب مانتے ہیں کیونکہ یہ سنبھیدان ہمیں سوسیالیسٹ سیکولر ری پابلک اور ڈیموکرائٹک سیکولر کبھی حیثیت دیتا ہے اور اس کنسٹوشن کو جو نہیں مانتے ہیں چائے وہ ہندو ہو کرسٹین ہو مسلم ہو جین ہو شیخ ہو کوئی بھی ہو اگر نہیں مانتے ہیں وہ دیش کے گدار ہیں تو آج ہم اپنے دیش کے گداروں کو پہچانیں گے آپ کو یہ معلوم ہوگا چند دن کبل اتراخن میں حریدوار کے اندر ایک دھرم سبح کا آیوجن کیا جاتا ہے اُس دھرم سبح میں سب سادھوشنٹ آتے ہیں دھرم سبح کا مطلب ہوتا ہے کہ دھرمک بات کہنا لوگوں کو سچائی سکھانا لوگوں کو بھائی چاریگی سکھانا لوگوں کو مل کر رہنے کا ہدایت دینا ایڈوائز دینا یہ سب دھرم کے انترگت ہے لیکن جو سادھو مہاتمہ ہوا آئے تھے وہ جہر اُگلنے آئے تھے ایک تفقے کو صرف ٹارگٹ کر کے وہ بات کر رہے تھے وہ جو جو بات کہے ہیں سب بات کہنے کے لیے ہماری زبان میں تالہ پڑ جاتا ہے کیونکہ اتنے گھنونے باتوں کہتے ہیں ہمارے اس بھائی چاریگی کو ختم کرنے کے لیے وہ ساجس کر رہے ہیں وہ اس مہا سبح میں وہ لوگوں کو پریپیر کر رہے تھے جو میں آج آپ کو بتلا رہا ہوں یہ بلکل سچ ہے اس کے بعد میں آپ دیکھ بھی لیجئے کہ کس طرح ایک سادھوی سادھو کیا کیا بک رہے ہیں اور مسلمان کو کس طرح خاص کر کے ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہندوستان کا حکومت چپ اب تک ان کو آرشت نہیں کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی جن سکیہ کو ختم کرنا ہے تو ہمارے کو تیار ہے جیل میں جانے کو تیار ہے مسلمان پردار ملتری اور سب لوگ نہیں بنے دیں گے ایسی بچے پر دکھا دیں اپنے کام کو ادھا سکشوں بنائیں اور ہاتھ میں ہیو آگر ہوتا اور میں ناکو رام ہو جاتا اور اپنی چھے چھے بھولیا جو میں من مہن سکیہ چھاتے میں میں نہیں جلا دے گا میں کسیر شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ سمیدھان بنوا کے لائے ہوں بھگوہ کلر میں لائے ہوں کیونکہ ابھی تک سمیدھان الگ کلر میں ہوتا تھا موبائل پانچ ہجار والا بھی چل جائے گا لیکن سستر کم میں نے اب دیکھا کہ پہلی جو شاد ہوئی تھی وہ کسیر للکار رہی تھی کہ مسلمان جن سنکھیا بڑھا رہے ہیں یہ جن سنکھیا کو کم کرنے کے لئے اگر حکومت ہم کو آرڈر دے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے ہم اگر آرڈر نہ دے گا تو بھی ہم ان لوگوں کو ختم کر دیں گے نرسنہار کی بات دھارمک سبح میں نرسنہار کی بات اور وہاں لوگ بچے ہیں بڑے ہیں عورتیں ہیں سب سن رہے ہیں کہ وہ مسلمان کو ختم کر دے گی کتنا چیلنج آج تک کسی دھرم مہا سبح میں دھرم سبح میں اس طرح چیلنج نہیں کیا گیا تھا بھائی دوسرا جو شادو آتا ہے وہ تو اس کا باب لکھلا اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اگر آس تک دیا جائے تو میں ناثورا گوڑ سے بن جاؤں گا بن کے چھے گولی منمہون سنگھ کے سینے اتا رہا ہے ارے بھائی منمون سنگھ سے تمہارا کیا دسمانی تھا منمون سنگھ کے سینے میں چھے گول اتا رہیں گے اور یہ بات یہاں نہیں رہتی ہے یہ بات ہمارے ہندوستان سے آؤٹ فورین کنٹی چلی جاتی ہے ہمیں سمسار ہونا پڑتا ہے اور بیٹھ کے سننے والے دھرم مہاشروا میں کس طرح کے لوگ تھے کہ یہ دھرم سبا ہے اس میں بھائی چاریگی اس میں بندھتہ اس میں شتیتہ کی بات ہوگی یہ بات کوئی نہیں کہتا ہے چھو تھا سکس تو یہ وہ کہتا ہے کہ پانچ ہزار کی موبائل خریدو سنیں نا آپ سنیں ابھی پانچ ہزار کی موبائل رکھئے ایک لاکھ روپے کا آستر سستر رکھئے یعنی کہ آجار رکھئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک قوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ارے دماغ تمہارا خراب ہو گیا کسی قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کیا مغل نے ہندوستوں کو ختم کر سکے یا کرے ہیں کبھی نہیں کوشیز بھی نہیں کیے اسی طرح تم کوشیز کرو گے تو دوسرا قوم تم پر حابی ہو جائے گا یہ تم کو کون نقصہ پڑھایا کہ تم کسی قوم کو ختم کرنے کا ایک ساجیس رچو اور ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں آپ جس طرح بات کرتے ہیں آج تک آرش نہیں ہوئے ہیں یہ خیر منائیے یہ حکومت تمہارا کہیں نہ کہیں ساتھ دے رہا ہے ہم تب ہی حکومت کو حکومت مانیں گے جب وہ جلد سے جلد ان لوگوں کو آرشٹ کرائے گا آج ہماری تھو 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 ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ ہم جمہوریت کو کچل دیئے ہیں اس کنسلسن کے جان کو لکال دیئے ہیں جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے جس کے دماغ میں جو آتا ہے کر لیتا ہے کانون یہاں کوئی نہیں رہ گیا کہ ہم کس کے پاس میں جائیں دوستو آ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مجھب کے ٹھیکے دار ہیں میں انہی کے لڑکوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ سوچئے ان کے لڑکے آج آمریکہ لندن میں پڑھ رہے ہیں آپ گھاس کاٹ رہے ہیں آپ علمدار ہونے کے بعد میں بھی سربیس نوکری نہیں پا رہے ہیں ان کا بچہ نہیں پڑھ کے بھی ڈائریکٹر بن جا رہا ہے ہم سب کو لڑانے کے لیے اہی لوگ کافی ہیں ان کی چال میں جب تک رہو گے تو ہندوستان کو تم کبھی بھی امن اور چین میں نہیں پاؤگے ان سے لکلنا ہوگا یہ ہم کو مہرہ بنا دیے ہیں اور حکومت جلد سے جلد اس پر ایکشن لے کیونکہ یہ ہمارے ہمارے صرف مسلمانوں کا بات نہیں ہے بلکہ پورے بسنے والے ہندوستان میں جتنے قوم ہیں سب کا بات ہے کہ ہندوستان کے کنسٹویشن کو ان لوگوں نے رون ڈالا ہے اگر آج کو ہی رہیم ہوتا آج کو ہی رحمان ہوتا تو آپ کب کا اس کو آرشت کر لیے ہوتے کیا سچ بات یہ نہیں ہے یہی سچائی ہے یہی کڑوا سچ ہے کہ آپ آرشت کر لیے لیکن اس کو نہیں کر پاتے ہیں کیوں کہ تمہارا کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ میں آستہ جڑا ہوا ہے یہ آستہ سے نہیں چلے گا ہندوستان ہندوستان تمہاری کنسٹویشن سے نہیں چلے گا ہندوستان چلے گا تو اس کنسٹویشن سے چلے گا جو ہمیں سمپرن ادھیکار دیا اوکے تھانکس پھر میں آپ سے ملوں گا